سلامانے کو میرا نام افتاب احمد ہے آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک گوڈ نیوز شیئر کر رہا ہوں وہ یہ کہ اسلامباد ایمبیسی پاکستان انہوں نے سٹورنٹ سٹڈی ویزا کے لیے اپلیکیشن پورٹل اوپن کر دیا ہے سو اس کو ہم اب اپلائی کیسے کریں گے سو ویڈیو کو پولو کرے تھا کہ آپ سے کوئی بھی سٹیپ میس نہ ہو جائے سو پہرے آپ گوگل کریں اسلامباد ایمبیسی پاکستان سو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایمبیسی ایٹالیا پاکستان سو اس پر آپ لوگ کلک کریں یہ ہے ایٹالین ایمبیسی اسلامباد کا مین پیج سو یہ انگلش میں ایٹالین میں بھی گیون ہے آپ لوگ بیٹر گئی ہے کہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں سو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک کال انہوں نے اوپن کر دیا ہے submission of application for study visa for the academic year 2020-21 so اس پر آپ لوگ click کریں تاکہ یہ پورا پیج آپ لوگ کے سامنے آ جائے so یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی طرف سے ایک نیو so یہ لنک آپ لوگ click کریں لنک لنک کرنے کے بعد آپ لوگ guideline دیکھ سکتے ہیں تو یہ step آپ لوگ follow کریں سب سے پہلے number one register on the portal student portal at the following address so is address پر آپ لوگ اپنے لیے student id بنا سکتے اس پر آپ لوگ login ہو سکتے ہو ہوں گے so اپنے لیے ایک account بنانا ہوگا so register یہاں پر آپ لوگ click کریں so اپنے لیے ایک account بناو email address اپنا دے دیو password اور اپنا password confirm کر کے first name last name اور اپنا security code یہ جو آپ کو screen پر given ہے آپ کے screen پر بھی آ جائے گا so register پر click کریں آپ کیا یہاں پہ registration کے بعد آپ لوگ اپنا email ٹھیک کرو وہاں پہ آپ لوگ کو ایک verification email آیا ہوگا کہ آیا یہ آپ لوگ کا صحیح تھا یا نہیں تھا تو وہاں پہ آپ لوگ کو ایک link دیا ہوا ہے اس link پر آپ لوگ click کریں یہ last میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس link پر آپ لوگ click کر کے اپنا application proceed کرو دیکھ سکتے ہو your account has been successfully verified password جو آپ نے last two steps میں آپ لوگ نے password دیا تھا وہی password یہاں پہ enter کر کے login کرو یہ آپ کا main page open ہو گیا create application پہ آپ لوگ click کرو اور اس کے آگے proceed کرو اور سارا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اپنا data دینا ہے اپنا personal data دینا ہے full name email address data bar gender پاکستانی address جہاں پہ آپ لوگ ابھی currently رہ رہے ہو mobile number بالکل اوکے دینا ہے غلط نہیں ہے passport number اس کا بہت ہی خیال رکھنا ہے passport issued place and issued date and expiry date اس کا بہت خیال لکھنا ہے ان چار چیزوں کا university name جس course میں آپ کو admission ملائے program code مطلب آپ masters میں جا رہے ہیں اور bachelors میں جا رہے ہیں iles bands اگر آپ کے پاس ہے تو یہ بہت اچھا ہے اگر نہیں ہے تو پھر یہاں پہ آپ لوگ zero بھی لکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ لوگوں سے کچھ question کیا جائیں گے for example number one why do you want to study in Italy یہاں پہ ابھی میں آپ لوگ کے لئے فیل کر سکتا ہوں لیکن ابھی میں اس لئے فیل نہیں کرنا ویسے نہیں سب لوگ یہی copy کر دیں اور یہ اچھی بات نہیں ہے آپ لوگ اپنی idea سے لکھ دیں کہ ابھی یہاں پہ آپ لوگ یہی بھی لکھ سکتے ہیں اور do you have family اور friends in Italy تو اگر کسی کا کوئی رشتہ دار ہے تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں otherwise zero لکھ دینا last graduation score آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اگر master's یا PhD کے لئے آنا ہے تو آپ لوگ کے پاس اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے family detail دینا ہے کہ آپ یہ complete آپ لوگوں نے آسانی سے آپ لوگ اپنے estimate لگا لینا اور اپنا fill کر دینا کہ ہمارا ابھی income کتنا ہے پر پر یہ income کتنا ہے تو آپ نے US dollars میں لکھنا ہے اکی سو پاکستانی روپیز میں نہیں لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو اگر scholarship ملے تو یہاں پہ آپ لوگ yes کر سکتے scholarship نہیں بھی records میں لکھ سکتے ہو otherwise یہاں پہ آپ لوگ no لکھو اگر کسی کو scholarship ابھی تک نہیں ملائے اس university میں آپ لوگ کیوں جانا چاہتے ہو university کے بارے میں لکھو faculty کے بارے میں لکھو اس کا ranking کے بارے میں لکھو اس کے department کے بارے میں لکھو اور یہاں پہ آپ لوگ یہی بھی لکھ سکتے ہو کہ اس university کے بارے میں آپ لوگ نے کہاں پلک کرو اور submit the application فیلنگ میں کوئی بھی غلطی نہیں کرنا یہ آپ کو صاف سا پلک ہوا ہے کہ once submitted you will not be able to make further changes so بہت احتیاط سے بہت آرام سے یہ فارم فیل کرنا so ملتے ہیں next ویڈیو میں see you چچا و باب اللہ فیز ملتے